آج شہید حسینی کا کردار اس وقت محرم کے قریب آ رہے اور ملک کے یہ فضاء بن رہی ہے عزیزان اس میں قطعن شامل نہ ہو آپ اس فرقہ وارانہ حرکت میں شامل نہ ہو امام خمینی کا فرمانہ ہے شہید حسینی کے مقتداء کا یہ کہنا ہے کہ جو شیعہ اور سنی کے اختلافات کو ہوا دیتا ہے پھیلاتا ہے اوبارتا ہے وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے وہ دشمن کا آلائقار ہے وہ جاہل ہے وہ نادان ہے اس وقت محرم قریب آ گیا ہے اور اور یہ فرقہ وارانہ فضاء سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ خرابی اس کی اوپر مچ رہی ہے اور ظاہر ہے کہ جب بھی پاکستان میں بہران آتا ہے جب بھی پاکستان میں انارکی پھیلتی ہے بے نظمی آتی ہے اور قانون شکنی ہوتی ہے تو پہلا شکار اس کا شیعہ ہوتا ہے پہلا شکار اس کا آپ یہ نہ کرو کہ اس دفعہ کی فرقہ واریت شیعہ کے حق میں ہوگی کسی دور کی فرقہ واریت نہ سنی کے حق میں ہیں نہ شیعہ کے حق میں ہیں ہمیشہ دشمن کے حق میں ہیں اگر کوئی ایک شرارت کرتا ہے تو اس شرارت کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے سارے کمرکس کے میدان میں آ جائیں نہ عزیز آنیمن نہ اہل بیت کا یہ راستہ ہے اور نہ ہی جو صحابہ کے ماننے والے ہیں کس صحابی نے ان کو یہ درس دیا ہے سوائے بنومیہ کے بنومیہ جو دشمن اہل بیت ہیں انہوں نے یہ تفرقہ ڈالا بھی ہے اور تفرقہ کا درس بھی دیا ہے لیکن بنومیہ کی طرفدار تو صحابہ کے طرفدار نہیں ہوتے صحابہ کا حساب جدا کرو بنومیہ سے بنومیہ دشمن رسول اور دشمن آل رسول ہیں بنومیہ دشمن خدا ہیں ان کو نہ صحابہ کی کیٹیگری کے اندر درج کروا کہ صحابہ کا بھی مقام اسے آلودہ کرتے ہو نہ صحابہ یہ درس دیتے ہیں نہ اہل بیت یہ درس دیتے ہیں نساب یکسان قومی نساب کے نام پر نساب بنایا ہے جس میں ایک فرقے کی تمام اعتقادات کو تمام فرقوں کا نساب بنا دیا ہے غیر مسلموں کے لئے بھی مسلمانوں کے لئے بھی یہ حکومت کے وہ کام ہیں جو ملک کے اندر فرقہ واریت فتنوں کے بیج بو رہے ہیں جب بھی آپ ایک فرقے کو دوسرے فرقوں پر ٹھوسیں گے ملک کے اندر تباہی ہوگی جنگ و جدل ہوگا چونکہ کوئی دوسرا مسئلت آپ ہزار دباؤ ڈالنے عالمی فوجیں بلا کر بھی کہیں کہ بریلوی دیوبند کے اعتقاد کو قبول کر لیں نہیں کریں گے اور دیوبندی بریلوی کے اعتقاد کو قبول کر لیں نہیں کریں گے ناممکن ہے یہ کام نہیں ہو سکتا لیکن یہ حکومت یہ کام کرنے جا رہی ہے سیرت و نبی نساب میں رکھا ہے اور اس کے اندر ناصبیت کے نظریات کو سیرت و نبی میں ڈال دیا ہے وہ لوگ جو صحابہ میں زمرے میں نہیں آتے ان کو صحابی بنانے کی کوشش میں ہیں اور مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اہل سنت کے عالم دین جنہوں نے بتایا کہ ہم نے احتجاج کیا کہ یہ نہیں کریں آپ سیرت و نبی سے کیا تعلق ہے ان لوگوں کا کم از کم ان کو متنازع سمجھو اور ان کو نہ بناو حصہ تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کو نکالنے کے لیے ہمیں پھر بہت سرے اور لوگوں کو بھی نکالنا ہوگا کس کو نکالنا ہوگا صحابہ کو شہداء بدر کو تاریخ اسلام سے نکالنا ہوگا تاکہ بیلنس ہو جائے یعنی بنومیہ کا اگر کوئی کردار نکالنا چاہتے ہیں سیرت و نبی سے سیرت و نبی سے بنومیہ کے کیا تعلق بنتا ہے بنومیہ کب سیرت و نبی کا حصہ بن گئے ہیں لیکن یہ کر دیا ہے انہوں نے جب احتجاج کیا اہل سنت نے احتجاج کیا شیعہ تو دستخط کر رہے ہیں اس نساب کے اوپر دستخط کر رہے ہیں کہ یہ نساب بہترین ہے اور اسے نافذ کر دیا جائے اہل سنت نے اتراز کیا کہ یہ نہیں ہے سیرت و نبی کا جز نہیں ہے اسے نکالنا چاہئے تو انہوں نے کہا کہ اگر ان کو نکالنا ہے تو پھر حضرت جعفر تیار کو بھی نکالنا ہوگا سلمان فارسی کو بھی نکالنا ہوگا ابوزر غفاری کو بھی نکالنا ہوگا یہ سارے نکالنے نہیں یعنی یوں ہیں بنوہمیہ کو صحابہ کے بدلے میں رکھ کر آپ کہ یا بنوہمیہ نساب میں ڈالو اگر بنوہمیہ نساب میں نکالتے ہیں تو پھر صحابہ بھی نکال دو اہل بیت بھی نکال دو یہ کام ہو رہا ہے نساب سازی کے اندر اور یہ حکومت کر رہی ہے کیونکہ طاقتور ہے بہت طاقتور مضبوط حکومت ہے ان کاموں کے لئے اسلامی نظریاتی کونسل بنی ہوئی ہے اسلامی نظریاتی کونسل میں یہی چیزیں پیش کرنی چاہیے کیونکہ اسلامی نظریاتی کونسل ہے تمام مسالے کے افراد سے مل کر بنی ہوئی ہے تو اس میں یہی چیزیں بھیجیں اس کے اوپر